کہ آپ نے کچھ ایسے بھی واقعوں پر شود کیا تھا جو کی پونر جنم سے چھوڑے ہوئے تھے ری برث کے کچھ کیسز آپ نے دیکھے تھے تو ان کیسز کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا آپ کو واقعی ایسے کیس ملے کہ جہاں پہ پونر جنم ہوا تھا اور اگر پونر جنم کا کوئی واقعہ رہا ہے تو اس کے لیے کچھ آدرش ستھیتیاں بھی ہوتی ہیں دو کیس ہم نے کیے باقی تو کیس بنار جی کرتے تھے بنار جی نے تو ترکی میں جا کر کے بھی کیس کیے فرانس میں بھی جا کر بنار جنم کھو جا یہاں ہم نے ہندوستان میں دو ہی کیس کیے ایک مانسا کا تھا اور ایک جائپور کا تھا یہ دو ہی کیس ہم نے کیے دونوں میں پہلے تھا کہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو کچھ کہانیاں رٹا دیتے ہیں تو بچہ ان کہانیاں کو بولنے لگتا ہے تو اس لیے ہم ان سے جو پرشن کرتے تھے کاؤنٹ کوششن کرتے تھے بچے سے تو اُلٹے کوششن کرتے تھے اگر بچہ جو ہے گھوڑا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ پنر جنم نہیں ہے یہ رٹایا ہوا ہے کہ جی میں تو پھلا جگایا ہوا جا پھر اس کو دیکھتے تھے اس بچے نے ایکسٹرا سنسری پرسیپشن اس کے لیے کارڈ ہوتے ہیں خاص وہ کارڈ جو ان کو دکھا تھے بچے کو اگر بچے نے اس کارڈ میں دیکھا تو ہم کہیں گے اس میں اس پی کی پاور ہے کیونکہ اس پی ہوتی تو ہر ایک آدمی ہے کسی میں بکشت ہوتی ہے کسی میں کم تو ہم کہیں گے اس پی کے کارڈ یہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ دل بھی میں پھلاں آبی لیے ایسی ہے پنر جنم نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم تیسرا ٹیس کرتے ہیں ریکگنیشن میموری میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ریمیموری ہنگا ریکگنیشن تو ریمیموری ہنگا تو ہم چیک کر سکتے ہیں دیکھن اگر جس چیز کو کہہ رہا ہے کہ اس کو اگر وہ جا کے اسی طرح ریکنائز کر لیتا ہے تو ہم کہیں گے یہ ریلیٹی ستھے ہیں تو ان بچوں پر تینوں طرح کے ٹیسٹ کیا ہم نے میموری کا ٹیسٹ بھی کیا اس پی کا بھی کیا اور ریکگنیشن کا بھی کیا اور جو ریکگنیشن میں سکسس پل ہو گئے وہ لگیا کہ ہاں آگئی ہے اور اس سے بھی پہچان لیا لوگا نے تو اس میں دونوں کے سامنے ہمیں تو ایک ہی چیز دکھائی دی ویسے تو بنر جی نے بہت کیس کیے ہیں پوری کتاب ایری ور لیکن وہ بنر جی کرتے تھے ہمیں تو دو ہی کیس دیئے تھے دونوں کے سامنے یہ چیز دکھائی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دونوں کے سامنے جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ بائی ایکسیڈینٹ ہوئی تھی بیماری بیماری سے تو دماغ کے شکتیاں گھش جاتی ہیں وہ بائی ایکسیڈینٹ ہوئی تھی ایک کی بجلی سے ایکسیڈینٹ ہوئی تھی وہ بجلی کا تار لگا رہا تھا وہیں لگ گئی تھی ایکسیڈینٹ اور ایک کی ایسی ایکسیڈینٹ ہوئی تھی کہ وہ سڑک پہ جا رہا ہے ایک دمزہ ایکسیڈینٹ تو ایک تو یہ دونوں کے پھر دونوں جو تھے جوانی میں ڈیتھ ہوئی تھی ان کے ایک پچیس سال کا تھا ایک پینتیس سال کا تھا تیسرا یہ ہے کہ ایمیجیٹری ڈیتھ کے بعد وہ بیچ میں کسی انٹرمیجری ہونی میں نہیں گیا کہ بیچ میں سانپ کی ہونی میں یا کتے کی ہونی میں کہیں چلا گیا ایک دم کہ تئیس فروری کو اس آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کے دس مہینے بعد یعنی دسمبر میں اس کا جنم ہو گیا ہے تو بچے کی دسمبر میں تو ایمیجیٹلی ان کی برث ہو گئی ہو لیٹ نہ ہوئی ہو تو تینوں چیزیں دیکھی تو وہ میموری پیچھے کی رہتی ہے ہم نے اس کا نام ری برث نہیں رکھا کیونکہ ری برث سے ریلیجن کے لوگ نراض ہو جاتے ہیں مسلمان نہیں مانتے ری برث کو عیسائی نہیں مانتے ہم نے اس کا نام رکھا ایکسٹرا سینسری میموری ہے ایکسٹرا سینسری میموری میں کیا ہوگا کہ کوئی چیز سینسری ہمارے آنکھ ہیں تو دیکھ نہیں لیکن میموری اس کو ریکاگنائز کر رہی ہے تو اس کا مطلب کوئی پاسٹ میموری ہے جو تو بینا سینسیشن کے ہمارے تو یہ ساری چیز جو ہے اس نے صدق کیا کہ یہ جنم جو ہے انہوں نے یہ ری برث ہو آئین کا تو ری برث میں دونوں کے ہمارے خوب اخوار ہونا خاص طورتہ ہند سماچار اور پنجاب کے شریف اس سمیں دو ہی اخوار چلتے تھے اب تو بہت سارے انہوں نے خوب بھر بھر کے لکھاس میں تو کس سال کی بات ہوئی گروہ جی قریبی ہے یہ سکسٹی ایٹ کی قریب سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ اس سمیں کی بات ہے تو مطلب یہاں کا جو ہریانہ کا جو ایڈیشن رہتا تھا ہند سماچار کا اس میں وہ چھاپتا تھا خوب آتے تھے خوب چھاپتے تھے اچھا گروہ جی جب آپ نے وہ دونوں بچوں نے جب اپنے پریوار والوں کو پہچانا ہے تو اس کی کچھ بیورے دیں آپ کہ بچوں نے کس طرح سے پہچانا یا کیا کیا انہوں نے گلیاں آیا اپنے گھر والے یا گھر والی کو پہچانا جو بچہ کہتا تھا میرا جنم دلی میں ہوا ہے تو اس کو ہم دلی کے اسٹیشن پہ لائے اور اس کو رکشہ میں اکیلا چھوڑ دیا آگے پیچھے تو ہم نے دیکھا کہ اس کو بچہ ہے گرنا جائے رکشہ سے تو ہم ساتھ رہے لیکن رکشہ میں بچہ ہی رہا وہ رکشہ بتاتا رہا ادھر کو چلو ادھر کو چلو ادھر کو چلو ایک جگہ جائے کے بچہ رک گیا پھر اس کو پکڑ کے رائے سٹیشن پھر وہیں گیا وہاں جائے کے پھر ہم نے لوگوں کہا میں ان کے یہاں کوئی پریورتن ہوا ہے پچھلے ایک دو سال میں تو انہوں نے کہا پہلے یہاں چھتہ تھا دلی میں چھتے کہہ رہتے ہیں وہ گیٹ بنا دیتے ہیں تو کہتے ہیں وہ چھتہ ہٹا دیا ہے تو اس بچے کو کہا وہ چھتہ نہیں ہے اب آگے چلو تم تو بچہ آگے چلا اور آگے چل کے بچے نے بتایا کہ ادھر چلو تو وہاں مندر میں پہنچ گیا ہو جس مندر میں اس کے باپ کو کرنٹ لگا تھا وہاں پہنچ گیا اور ہواں جا کے پندت کی چھک اس پہ گردن پہ چڑھ کے اور پندتی کہنے کے کون ہے نام بتایا میں وہاں پھلا ہوں ارے ہمارا لوٹ کے آگے لوگوں کو بلا رہی ہے انہوں سارا لیکن وہ نے کہا کہ تیری مرتی کے بعد ہی تیرے ماں باپ گاؤں چلے گئے تھے تو گاؤں میں لے گئے اس بچے کو گاؤں میں اس نے ماں باپ کو پہچان لیا یہ میری ماں ہے یہ میرا باپ ہے تو یہ پہچان کے دورہ ہم نے بچوں کو کہا کہ یہ بچہ صحیح بوللا ہے یہ پندر جنم کا کیس ہے اس کو سکھایا ہے نہیں کہ ماں کی فوٹو اگر دکھاتے یا باپ کی پہلے ہی فوٹو دکھاتے یا اس ٹیمپل کی فوٹو تو ہم کہتے ہیں کہ بچے کو دکھا دیا ہے لیکن کوئی فوٹو بچے کو کسی نے دکھائی نہیں اور پھر بھی بچے ایسے ہی علی گڑھ والا تھا کہ جیپور سے چلے تو جب پاس نہ آئے یو پی کے انٹر تو وہ بچہ کہنا لگا کہ یہ راستہ تو ادھر کو مدھو پردیش میں کوئی چلا جائے گا چمبل کی طرف یہ آگرہ جھاسی کی طرف نہیں جائے گا تو وہ ڈرائیور کہنا لگا کہ میں تو روز ادھر سے نکلتا ہوں تو بچہ کہنا لگا نہیں بھئی یہ ہے راستہ نہیں ہے بچے کی بات نہیں مانی تو آگے جیسے گئے وہاں ڈاکوں کی بیلی میں پھس گئے اب ڈاکوں کے آدمی جسوس رہتے ہیں پولیس نے آگئی ہو وہ ایک دم آگئے کہاں جا رہے ہو کس کی گاڑی ہے اور جب ان ڈاکوں کو بچایا ہے بچہ کہہ رہا ہے کہ میں ایلی گڑھ میں پہلے پیدا ہوا تھا اپنے گھر کو جا رہا ہوں تو اس نے کہا راستہ تو اس کا وہی ہے جو اس نے بتایا تھا آپ یہ گرد جگہ آگئے ہیں یہاں ڈاکوں تو ڈوٹ لیتے ہیں آپ کو لیکن جب انہوں نے سنا تو اور طرح وہ سب دیکھنے کے لئے آگئے ہیں کوئی مٹھائی لارہی ہے کوئی دودھ لارہی ہے کوئی بڑی سیوہ کریں پھر انہوں نے کہا کہ آپ رات کو ہی نکل جاؤ کیونکہ ہو سکتا آپ کی جیپ کو کوئی ڈوٹ لٹ لے تو یہ بچہ آپ کو بتا دے گا باقی ہوں وہاں تک چھوڑے آئیں گے جہاں تک دینجرس علاقہ ہے تین چار میلہ پندر آگئے وہ تین چار میلہ چھوڑے آئیں گے تو علیگر والی تو علیگر والی سڑک پا گئی تو بچے نہ کہا یہ سڑک جا رہا ہے اب علیگر کے پاس ایک جگہ ہے کھردہ کھردی کے پاس جب پہنچے بچہ جو تھا اس نے وہاں کہا کہ یہ سڑک یہ گلی میرے گاؤں کو جا رہی ہے تو کچھ سڑک چس پہ لے گئے اور جیسے وہاں لے گئے تو ایک عورت جو گھونٹ نکالے جا رہی تھی بحث کو لے کر کے وہ کودھ کے اس کی گودھ میں چڑھ گیا وہ کہنا لگی کون ہے یہ اس کے کان میں کہا جیسے کہا وہ تو رونے لگیا ہے میرا تو گیا ہوا واپس آگیا میرا تو لوٹ کے آگیا ہے کوئی گھوپنی بات کئی وہاں دکت پڑ گئی جب اس کو واپس لانے لگے تو انہوں نے کہا یہ تو میرا پتھی ہے میں اس کو کیوں سے دے دوں گھر والے بھی کہنے لگے پھر وہ پولیس کو ڈی سی کو بلا گیا انہوں نے کہا کہ تمہارا پرانے زمانے برا ہوگا اب نہیں ہے قانون کے حساب سے تم اس کو نہیں روک سکتے تو بچہ پھر ہمارے حوالے کر دیا تو وہی ریکنیشن ٹیسٹ اس میں پاس ہو گیا اس لیے ہم نے کہا کہ پنر جنم ہے یہ تو دو واقع آپ کے سامنے آپ کے دیکھے ہوئے ہیں یہ دونوں کیس ہم نہ کرے یہ پرانی جو پرانے جو ہیں ہند سمچار اور پرانے پنجاب کیسری ان کو نکل والوں تو سارے اس میں ڈیٹیل سے مل جائیں گے بچے نے کیا کہا کیسے اپنی ماں چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل اپنی پتنی کو کیسے پہچانا پھر اپنی ماں کو ماں نے اس کو کیسے پہچانا ماں نے اس سے دو سار سوال کیے اس نے ان کے جواب دیئے تو ماں کہنے لگی تو میرا بیٹا آ گیا بھئی تو وہ سارے کے سارے ریکنیشن کے قارن سے پہچان دیئے گئے 底 سے پہچانا موسیقی موسیقی